ہمارے ہاں صورتحال سوسائیٹی کی اس نحج پہ پہنچ چکی ہے کہ زندگیاں تو محفوظ نہیں لیکن انصاف نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کے روئیے کی وجہ سے بعض اوقات جو متاثرہ فیملی ہوتی ہے یا متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ بھی اس طویل لڑائی کے لیے عدالتی لڑائی کے لیے خود کو اتیار نہیں کر پاتا اور پولیس روئیہ تو اپنی جگہ اس کے بعد جو ایک لمبی عدالتی لڑائی ہے اس کے حوالے سے بھی اکثر مدعی جو ہیں وہ اتنا سکت نہیں رکھتے اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ اپنے لیے انصاف آسی کر پائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی طور پر مدعی پارٹی کو جو کئی طرح کے پریشرز فیس کرنا پڑتے ہیں اس میں مخالف فریق کا تو جو دباؤ ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ پولیس بھی اس میں کسی حد تک شامل آتی ہے ابھی ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جس کی ہم تفصیل کی طرف جا رہے ہیں وہ ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس پہ ہم اپنے نظام پر جتنی بھی تنقید کر لیں ہم پولیس ایٹیچیوڈ پر جتنی بھی تنقید کر لیں وہ کم ہوگی ہمارے ساتھ کرائیم سٹوری سپیشل میں سینئر کرائیمر بوٹر ہمارے کاشی بند صاحب موجود ہیں ہم ان سے ہی اس پورے واقعہ کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ صاحب اس خبر میں سے کونسا پہلو سامنے کے لے کیا تھے ہیں جی بڑھ صاحب ملکو خیلی صاحب اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ عدالتی لڑائی لڑنے کے لیے پیسے والے ہونا ضروری ہے اور ناصرہ طاقتور ہونا ضروری ہے بہاثر ہونا بھی ضروری ہے ایسے واقعہ چونک کے علاقے میں پیش آیا جہاں پہ تقریباً آج سے بارہ چودہ دوست قبل ایک دیس سالہ میڈیکل کی طالبہ کا بے ہمانہ قتل کیا گیا اور وہ بے ہمانہ قتل میں جو افسوسناک پہلو تھے وہ دل دھلانا علیہ والے انکشافات ہیں کہ اس بچی نے ایک کم عمر بچے کو زگزگ کرنے سے منع کیا جس پر اس کے دو مامو اپنے مسلح گاڑوں کے ہمراہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کر اندھا دھن فائلنگ کر کے اس خاتون کو شدید زخمی کر دیا جو دس روز حسطال میں زیر اراد لینے کے بعد ڈم توڑ گی اچھا یہ تو ایک افسوسناک پہلو ہے اس کے بعد جو ہوا یہ اتنا زیادہ رپورٹ بھی نہیں ہوا میڈیا کے اوپر اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بچی ہوتی اپنے اہل خانہ کے ساتھ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان شیفٹ ہوئی تھی سعودیہ سے سعودیہ سے بہت سارے بچے ہمارے یہاں آئے وہ اس ملک کو محفوظ اپنا ملک سمجھ کے یہاں پہ آئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تو چلو مر گئی لیکن جاتے ہوئے وہ اس نظام کو بھی دفنا گئی اس کا باپ عدالتی لڑائی نہ لڑ سکا اور با اثر حفرات کے ہاتھوں صلاح کر کے پاکستان چھوڑ کے باپر سعودیہ چلا گیا ملکہ انہوں نے یہاں آئے ایسا لگتا ہے بڑھ صاحب قطع کلامی کی معافی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک تاثر عام ہے کہ جناب موت کھینچ کے لے آئی یہ حقیقتیں اپنی جگہ ہیں لیکن کس قدر افسوسناک واقعہ ہے کہ وہ ماں باپ اپنی بچی کے روشن مستقبل کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ ان کی بچی کا ایک ایسے واقعہ کشکار ہو جاتی ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں اور وہ ایک رانمائی کرنا چاہتی ہے کہ بچے ایک چھوٹے بچے کو کہ بھئی اس طرح نہ کرو اور اس پہ اس قدر شدید اور سنگین ردی عمل آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ساری صورتحال میں پولس چکے ہیں ہماری افاظت کے لیے اور ہمارے محافظ سمجھی جاتی ہے ان کا کردار بھی انتہائی منفی رہا بولس نے پہلے تو وہ قتل کی دفعات یا اس طرح کی دفعات ہی شامل نہ کی کہ جس کو ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہچایا جا سکتا یا گرفتار کیا جا سکتا اور اس کے بعد جب اس کے یہ تھوڑی سی بات میڈیا پہ آئی تو میڈیا کے آنے کے بعد انہوں نے جو تھا وہ ملزمان کو وہ خودی سمجھ نے پرچا دے دیا کہ جاؤ جا کے زمانتہ کراؤ ملزمان زمانتہ پر چلے گئے وہ بچارہ باپ تھک تھار کے پاکستان چھوڑ کے واپس چلا گیا اب معلوم ہویا کہ سی سی پی لہوڈ نے کہا ہے کہ اس مقدمے میں تین سو گیارہ کی دفعات مزید ایڈ کر دی گئی ہیں اور ریاست خود مقدمہ مدید لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں ہوئی سب کبھی بھی ریاست کی مدید میں آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہے یہ اور زیادہ افصوصنا پہلو ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ریاست اگر کسی کے کسی جرم کے خلاف انیشیئٹ کرتی ہے اور وہ مدعی بنتی ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان غلطہ ان کے لیے تو یہ ساری زندگی زخم ہرے ہی رہیں گے لیکن بٹ سب اسے ملتے جلتے اور بہت سارے واقعہ تب بات بات پہ گولی چلا دینا سر پاکستان میں بلکہ لہور میں ہم پاکستان کی لہور کی بات کریں گے لہور میں گن کلچر عام ہوتا جا رہا ہے پہلے کسی دور میں صرف ڈالا کلچر کہا جاتا تھا اب تو گن کلچر عام ہوتا جا رہا ہے اسی طرح کا وقوع ہے کہ اکڈی کیٹ کے علاقے میں پیش آیا جہاں پہ ایک ٹک ٹوکر نے مستی کے موڈ میں آ کر یا ٹک ٹک بنانے کے لیے اندھر دن فائرنگ کر کے ایک چودہ سالہ بچے کو شدید زخمی کر دیا وہ فائر اس کی گردن میں لگا اور وہ ابھی بھی وینٹلیٹر بچہ پڑا ملزم گرفتار تو ہو گیا اسلامی برامد ہو گیا لیکن کیا اس کو کیفر کردار تک پچھایا جائے گا یہ ممکن نظر نہیں آتا بلکل ایسے آپ درست فرما رہے ہیں لیکن بٹسان اس طرح کی لرزا خیز واقعات میں ہمارے ہاں جو ابتدائی ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہے اب چھوٹے بچے کا ایک ٹک ٹاک کے چکر میں اچھا ٹک ٹاک صرف شورت کے لیے نہیں ہے اسے ایک ارننگ بھی بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ذریعہ ہے کہ بچہ آٹھ دا سکنٹے کی نوکری کرنے کی بجائے ایک دو ویڈیو بنائے مشہور بھی ہو جائے اور وہ جنا پیسہ بھی کمائے لیکن گھروں میں اس طرح موجود ہونا یہ بڑی پریشانی والی بات ہے بلکل ہائے سب گن کلچر کو روکنے کی لیے والدین کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا یہ تو نہیں کیسے کہ گن وہ بچہ بار ہی رکھیاتا ہر گھر میں لے کے آتا ہوگا اور والدین کو موسٹلی والدین کو اب ان واقعات ہیں دیکھیں نا تو موسٹلی ٹک ٹاک پہ والدین کو پتا تھا اس کا بچہ ون ویڈنگ کر رہا ہے یا وائی فائرنگ کر رہا ہے اس سے پہلے بے وکو اگر یاد ہو تو شالی مار میں پیش آیا تھا جہاں پہ ون ویڈنگ کرنے والے ٹک ٹوکروں نے اپنی ہی فائرنگ سے ان کا ایک دوست جہاں پہ حق بہا تھا تو اس کے دوست اندر تو گئے لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں دیستے سزا نہیں ہوئی بڑھ سب ایک اور واقعہ لاہور میں خاص طور پر جو ہماری بچیوں کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ باہر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے تحفظ کا کوئی زمانت نہیں ہوتی ایک جو کالیج بس پہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا اور جس میں لڑکوں نے پیچھا کر کے وہ یقیناً اس طرح کے بہت زارے افسوسنات واقعات مجھے تو بعض اوقات لگتے ہیں جیسے یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ہماری انڈین فلموں سے متاثر ہو کے اس طرح کے اٹیجوڈ میں مبتلا ہو جو کی ہے کہ کسی کی جان کی کوئی پرواہ نہیں اور جس کا دل کرتا ہے جہاں پہ چاہتا ہے اب فلموں سے لوگ ہٹ گئے ہیں اب آن لائن گیمنگ کے ذریعے سارے جرائم جو ہے نا وہ اپن اپ رہے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ جلد ایک پروگرام کریں گے ایک دو روز میں یہ جو واقعہ ہوا یہ چون کے علاقے میں واقعہ ہوا جہاں پہ پتوں کی کنیجی کالیج کی بس جو تھی وہ لڑکیوں کا ٹرپ لے کے کشمیر جا رہے تھی اور وہاں پہ ایک ناملوم کار سوار نے ان کا پیچھا کیا اور بس کے فائلنگ جس کے دیدیے میں آئشہ تو گردن میں فائل لگے وہ شدید زخمی ہوگی اور جبکہ نمرا بھی زخمی حالت میں ہے ایک لڑکی جو ہے وہ تو ویٹی لیٹر پہ آیا تاہال ملزمان کا سراغ نہ لگایا جاں سکا ہے بلکل پریشنی والی بات بلکل حالکہ سی سی ٹی کیمرے وہاں پہ سی سی ٹی کیمرے لگے میں لیکن تاہال پولیس وہاں تک نہیں پہنچے اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں لیکن اس میں جو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یقیناً اب یہ تو ملزم پکڑے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا جن کو گولیاں لگیں وہی ان کے ٹارگٹ تھے یا انہوں نے ویسے ہی فائرنگ کی یا جس کو ڈرانے دھکانے کا معاملہ تھا لیکن اس کے اب آگے جو پولیس کاروائی ہے اس پہ کس حد تک ذمہ داری آئید ہوگی کیسے وہ پکڑے جائیں گے کیسے سزا ہوگی لیکن مین کام تو پولیس کا ہے اگر پولیس اچھے طریقے سے پروسیکیوشنگ کرے تو ممکن نہیں کہ ملزمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا جائے سکے اور ان کو ایک عبرت کا نشان نہ بنا جائے سکے لیکن اگر ہماری پولیس ہی جرائن پر شاہ ناصر کا علاقہ بنی دے گی تو پھر ان حالات میں تو ممکن نہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ جو سعودیہ والی فیملی تھی اس میں جو دفعات ہی نہیں شامل کی آج صاحب یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے یہ اشرافیہ کا ملک ہے بعض افراد کا ملک ہے غریب آدمی کی ناوقات ہے نہ اس کی جان کی قیمت اس ملک کے بارت صاحب کے انہی الفاظ کے ساتھ اب اس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نظر رکھنے کی تو ضرورت ہے لیکن جن کی ذمہ داری پوری سٹیٹ پہ پورے شہر پہ نظر رکھنے کی ہے ان کی طرف سے یہ ذمہ داری کس حد تک نبھائی جاتی ہے یہ وقت ضرورت آئے گی اور ضرورت آئے گا کہ جب ہمارے ہاں قانون و انصاب کا بولوالہ ہوگا اور اس بولوالہ کو دیکھنے کے لیے میرا خیال ہے ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس بے را روی سے بچ سکیں اپنے بہت خیال رکھئے گا اللہ نبیہ